کہ ہر سال جب سردی کا سیزن ختم ہوتا ہے تو ایک بار تمام برڈز کی سیل پرچیز بند ہو جاتی ہے میں آٹ نو سال سے یہ دیکھ رہا ہوں وائل لائفل کا نام سن کے درے بیٹھے ہیں اور امیسٹمنٹ نہیں کر رہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے جو پکر دکر میں آتے ہیں وہ لوکل برڈز ہیں امپورٹڈ برڈز ہیں ہمارے پاس جو باہر سے آئے میں ہیں اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہے جب تک کسی بھی میوٹیشن کا پتھا سور پہ کبھی بکر ہے نا آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا کچھ نہ آنے سے کچھ آنا بہتر ہے آپ بریڈ لیتے رہیں سیل کرتے رہیں ایک وقت آئے گا آپ کی انیسٹمنٹ پوری ہو جائے گی برڈز کو لے کر مارکٹ میں نہ جائیں کوشش کریں آپ کو مارکٹ میں نہ جانا پڑے گروپوں میں ہر بندہ ایڈ ہے گروپوں میں ایڈ لگاتے رہیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں آپ نے ذہن میں رکھا ہے دس ایڈ میں جانا ہے آپ کی بریڈ ہے آپ اسے آٹھ میں نکال دیں ساتھ میں نکال دیں نو میں نکال دیں مارکٹ میں جائیں گے مارکٹ والے بلکل چوری کا ریڈ لگاتے ہیں جو لوگ برڈز کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دل کھول کے کام کریں اور یہ بہترین وقت ہے انویسٹمنٹ کرنے کا دبا کے انویسٹمنٹ کریں بڑ سستہ مر رہے ہیں لے کے لگائیں دوستو آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ابھی میں مصرفیات کی وجہ سے ویڈیوز بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایک ایشو ایسا بنا اور اتنا زیادہ سوال میرے پاس موجود ہے یا مجھے کیا گیا کہ میں مجبور ہو گیا کہ اس میں رہنمائی کروں تمام دوستوں کی تمام نیو فینسیر کی جنہوں نے شیل لگائے میں ہیں تو سب سے بڑا ایشو موجودہ صورتحال برز کی ایک تو اس میں برز کی حوالے سے لائسنس کا ایشو چل رہا ہے پکڑ دکڑ کا معاملہ چل رہا ہے اور کچھ میوٹیشنز کا بکنا بند ہو گیا کچھ کے ریٹس نیچے چلے گئے تو ان تمام مسائل نے برز کے شوقین کو شش و پانچ میں مبتلا کر دیا اور تمام دوست احباب ایک غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہیں تو کیونکہ میرا ماشاءاللہ ڈائریکٹ رابطہ ہے اور بہت زیادہ ہے اللہ حضن اللہ کو چھے ہزار سے زیادہ میرا ذاتی نمبر ہے اس وقت تو وہ پھر دوست مجھے جب ون بے ون میسی کرتے ہیں یا کال کرتے ہیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے سب کو آنسر کرنا تو میں نے سوچا جو موجودہ صورتحال چال لائی ہے ریٹ کے حوالے سے برز کے حوالے سے سیل بائے کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا آپ کو گائر لائن دوں اس میں آپ کو میں جو اس کا سلوشن ہے وہ بتاؤں جو میری اکل سمجھ علم کے مطابق ہے جو زمینی حقائق ہے جو مارکٹ کے معاملات میرے سامنے ہیں تو میں نے بہتر سمجھا کہ دوستوں کو میں اسے آگاہ کروں سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں وہ دوست جو چھاپوں کا نام سن کے وائیڈ لائیف کا نام سن کے ڈرے بیٹھے ہیں اور انیسٹمنٹ نہیں کر رہے ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایک تو آپ نیٹ پہ جاتی ہیں وائیڈ لائیف کا کی سائیڈ اوپن کرتی ہیں آپ کو پورا شیڈول مل جاتا ہے وہاں پہ کہ اس کی عزت میں کون کون سے برڈز آنے ہیں جو پکڑ دکڑ میں آتے ہیں وہ لوکل برڈز ہیں فیرنٹ ہے لاب برڈ سوری ڈاو ہے جسے ہم پنجابی میں کگی کہتے ہیں ٹھیک ہے راہ ہے جو لوکل برڈز ہے اور کچھ لوکل جانور ہیں ان کو جب آپ گھروں میں رکھتے ہیں تو ان کا لائسنس بنوانا ہوتا ہے ان میں اگر آپ وائیلیشن کریں گے تو اس میں جرمانہ ہے سزا ہے پکڑ دکڑ ہے لیکن جو امپورٹڈ برڈز ہیں ہمارے پاس جو باہر سے آئے میں ہیں اس کے اوپر ابھی تک کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہے پہلے تو اپنے ذہنوں کو یہ کلیر کر لیں کہ ان برڈز کو رکھنے پر نہ تو لائسنس کی زوت ہے اور نہ ہی ان کی کوئی پکڑ دکڑ ہے یہ بات کے لیے رو گئی دوسری بات میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ ہر سال جب سردی کا سیزن ختم ہوتا ہے تو ایک بار تمام برڈز کی سیل پرچیس بند ہو جاتی ہے یہ ایک عجیبی نظام ہے میں آٹھ نو سال سے یہ دیکھ رہا ہوں جب بھی سردی ختم ہوگی پندہ بیس ان مہینے کا سٹریس ضرور آتا ہے حالانکہ یہ گولڈین پیرڈ ہوتا ہے جو لوگ پٹھے اٹھا کے پالنے کے خواہش بند ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین سیزن ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بریڈ آف کی جاری ہوتی ہے بڑے بریڈرز کی طرف سے پٹھے آئے ہوئے ہوتے ہیں بریڈ آئی ہوتی ہے اس وقت اگر آپ پٹھے لے کے رکھ لیتے ہیں تو اگلا سیزن آنے پہ وہ پٹھے پوری طرح اڈلٹ ہوں گے وہ جاوہ میں ہو وہ گولین میں ہو وہ لاب برڈ میں ہو تو اگلا سیزن جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ بیس اگس سے دس یا بیس ستمبر تک جو ہی نا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہم شروع کرتے ہیں تو اگر آپ فربری مارچ میں لیتے ہیں پٹھے لیتے ہیں تو وہ سیزن تک جاتے چاہتے وہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں اچھا ہر سال سردی ہتم ہونے کے ساتھ یہ سٹریس آتا ہے اس بار کیا ہوا کہ جیسے ہی سردی ہتم ہوئی برڈز کا سٹریس شروع ہوا ساتھ ہی رمضان آ گیا آپ کو کہتا ہے رمضان میں چند کاروبار چلتے ہیں باقی سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے پھر عید آگی ساتھ ہی عید میں فیس بنا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے اگر ٹھیک طرح سے دیکھا جائے نا تو جب رمضان میں ہر گھر کا برڈز دس گناہ انکریز کر جاتا ہے پھر بچوں کے لیے عید کا ہے کپڑے لینے جوتے لینے عید کا تو وہ تقریباً ہر گھر جائے آور بجڑ میں چلا جاتا ہے اچھا اس کے ساتھ ایک ہے رقینی صورتحال یہ ہو گئی لاب برڈ میں بریڈ آ گئی بہت زیادہ اور جو لاب برڈ کا ریٹ اوپر گیا وہ ایک دم سے نیچے آ گیا اب اکثر لوگوں کا یا فرنس کرز کا یہ ہوتا ہے کہ لاب برڈ سیل ہوگا تو چلے ہم ساتھ میں جاوہ بھی رکھ لیں گے ڈب رکھ لیں گے گولنگیں رکھ لیں گے تو وہ ایک بیلس بن جاتا ہے لیکن انفرچونیٹی ایک دم سے لاب برڈ کا ریٹ بہت نیچے چلا گیا حتیٰ کہ ایک دوست ہیں فیصلہ بعد میں انہوں نے جب ارلی سٹیل پہ اپنا سیٹ اپ لگایا تو مجھ سے مشرع کیا کہہ لے گا انکلی میں کوئی دس بارہ لاکھ فیر لگانا چاہ رہا ہوں لاب برڈ میں تو میں نے اسے منع کیا میں نے کہا اتنی ہیوج انویسٹمنٹ مت کرو لاکھ دولہ سے شروع کرو بریڈ آجے ساتھ میں کماتے رو ساتھ میں بڑھاتے رو لیکن ان کی اپنی ایک برزی منچہ تھی انہوں نے میری بات نہیں مانی اب گیارہ لاکھ کا سیٹ اپ لگایا ہائی کوئیڈی برڈ لگائے سارے بریڈ آگئی اب سو 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 پتھا پڑے اس کے پاس جو پتھا اس کو بتایا گیا تھا یا اس وقت مارکیٹ چال دی تھی کہ ایک ایک پتھا تیس سے ساٹھ زیار میں سیل ہو رہا تھا اب وہ پندھنہ سو میں پیس کوئی نہیں لے رہا اب سو سو پتھے کو دانہ روزانہ کھلانا آپ کو بھی بتایا نانی آدھا جاتی ہے دانہ کتنا مہنگا جا رہا ہے پھر جب اتنا برڈ کٹھا پڑا ہوگا تو اس پر بیماری آنے کا خچہ بڑھ جاتا ہے اگر ایک آدھ بیس ہی زیارہ کا مرنہ شروع ہو جائے تو بیلنس ہو جاتا ہے سارا ہی تو میں نے اس کو یہ مشرع دیا کہ جتنے کا ہزار پہ کبھی پیس سیل ہوتا ہے اسے نکالو کہنا کہ جی انکلی میں تو اپنے سارے برڈ سیل کروں میں نے کہا پکے پھر سیل مت کرنا دیکھیں دنیا کا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے جو سارا سال یکسا ایک لیول پہ چلے آپ پینڈ ڈاؤن ہر کاروبار میں آتا ہے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے برداشت کرنا پڑتا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ جو برڈ کا کام ہے یہ مچھلی کا شکار ہے پھر ایک مشرع میں اور دیتا ہوں اچھا پہلے میں وہ بات مکمل کرلوں کہ میں نے اسے کہا کہ آپ نے پکے پیر نہیں بیچنے دیکھیں جب تا کسی بھی میوٹیشن کا پتھا سور پہ کبھی بکر ہے نا آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا کچھ نہ آنے سے کچھ آنا بہتر ہے آپ بریڈ لیتے رہیں سیل کرتے رہیں ایک وقت آئے گا آپ کی انیسمنٹ پوری ہو جائے گی تھوڑا وقت لگ جائے گا اگر حالات بدل گئے ریٹ نیچے آگئے سیل میں کم ہی آگئی لیکن برڈ کی دنیا اس میں اپنڈ ڈاؤن آتا ہے ایک سیزن اگر ایک برڈ نہیں چرلا تو دوسرے سیزن وہ میں نے البائنو ریڈ ہے یہی لب برڈ کے دس پیر لگائے ہوئے تھے جب میں نے پیر لیا تھا پینتیس زار کا پیر تھا اور پینتالیس سو چار زار پانچ زار کا پتھا سیل ہوتا تھا الحمدلہ بریڈ کمائی بہت کمائی پھر ایک ٹائم ہی آیا کہ کچھ حرصے کے بعد وہی البائنو ریڈ آئی جو ہے اس نے ریڈ اپنا ڈاؤن کیا جو پینتیس زار کا پیر لیا ہوا تھا وہ سات سات زار پر کا بڑا مشکل سے بکا لیکن بریڈ اتنی کمائی ہوئی تھی کہ وہ سات سار میں دیتا بہت دکھا نہیں ہے اچھا میں کیوں کہ اس وقت چھوڑ کے ویسے گولگن کے طرف آ رہا تھا تو وہ تقیباً سات یا آٹھ ماہ کے بعد دوبارہ وہی البائنو ریڈ ای کا پیر جو ہے وہ پھر تھرڈی پلس میں چلا گیا تو یہ اتنی جلدی دل نہیں چھوڑ دینا چاہیے ایک تو مذہب کے ساتھ انتہائی مذہب کے ساتھ میں نے دیکھا ہے بہت سارے تھوڑ دے لے آگے میں اس کام میں وہ ایک بڑ مرتا ہے تو وہ بڑ سے زیادہ وہ مرنے والے اوہ انکلی مر گیا میرا بڑ مر گیا کوئی ہفتہ پہلے میرے پاس بلو سیٹن کی فیمیل تھی ڈیڑھ دو لاکھ کا بڑ ہے صحیح سلامت چھوڑ کے گیا ہوں انڈا بریڈ کر کے باہر گیا ہوں گھنڈے گواز شیڈ میں واپس ہے یہاں تو اس کی لاش پڑی تھی اتفاق چلے لہور کے ایک اچھے بریڈر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اوہ اوہ انکلی فیمیل مر گی آپ کی اوہ اوہ میں گیار کیا ہوا میں نے بھی مر جانا تو نے بھی مر جانا اس میں رونا دونا کس بات کا میری ایک تو درخواست ہے جو تھوڑ دینے ہیں وہ اس کام میں نہ آئیں وہ چھوڑ دیں اس کو یہ ان کے بس کا کام نہیں ہے یہ تو مچھلی کا شکار ہے بھئی نفع نقصان ساسا چلتا ہے بریڈ بن جانے بللا زندگی موت بن جانے بللا ٹھیک ہے تو اس میں حوصلہ کرنا پڑتا ہے وہ ایک بڑھ مرتا ہے ایک کامن کا پیس مار گیا مجھے بندے نے چھے فون کر دیا انکلی میرا پیس مر گیا کیا کروں میں نے کہا یار میں کیا کر سکتا مجھے بتاؤ مر گیا تو مر گیا میں نے بڑا بڑا نقصان اٹھایا لیکن اللہ کی توفیقہ سے صرف دیکھتا ہوں پیس مر گیا نقصان ہو گیا اللہ کے سفر کر دے اللہ مجھے بہتر عطا کر تیرا ہی مال ہے پلٹ کے تیری طرف ہی آنا یہ نقصان ہو گیا جب وہ بیشما دے رہے اس کا تو شکردار نہیں کرتے ایک پیس مرتا ہے تو مرنے والے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو سٹینڈ دیں سبھالیں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ نیو فینسی ہے زین کو لاؤس ہو بھی جاتا ہے جیسے ابھی کئی لوگوں نے سیٹ اپ لگایا تھا ان کے باس بریڈ پڑی ہے اس وقت بیشور بال بکھنے والا پڑا ہے بک جائے گا انشاءاللہ عید کے فوری بعد کام اٹھے گا اللہ پہ امید مت رکھو اللہ پہ یقین رکھو دیکھو یقین لے کے بیٹھا ہوں نا میں بھی میرا بھی تو سارا کوئی ڈاؤن ہوا میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں اللہ کی ازاست سے اللہ پہ یقین ہے میرا اللہ دوبارہ اس کام کو اٹھائے گا پھر بھائی کوئی اتنا ڈیڈ اتنی ہوا نا چلیں جو پہلے پیار چودہ پندرہ میں سیر ہو رہا تھا وہ ٹوٹ کے دس گیارہ پی آ گیا بک تو رہا ہے نا گولین بک رہی ہے ڈب بک رہی ہے ڈب تو بہت زیادہ بک رہی ہے فان جاوہ بک رہا ہے جاوہ بک رہا ہے لاپرڈ میں سٹریس زیادہ ہے لیکن وہ بھی بک رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پھر کوئی ڈیڈ ہو گیا ہے اب اس کا میں آپ کو سلوشن یہ بتاتا ہوں جو دوست افورڈ کرتے ہیں انہیں ہولڈ کرنا چاہیے ایک بندہ کہتا ہے انکلی میرا برڈ جو ہے وہ تیس زیادہ بک رہا تھا پندرہ سو نہیں مر رہا ان کے میں یہ کہوں گا اگر وہ افورڈ کرتے ہیں تو وہ بڑی ایت تک رک جائیں مت بیچے اپنا مال دانا ہی ہے نا کھلاتے رہے ہیں اللہ دے رہا کھلائیں انہیں میں پھر بات دورا رہا ہوں کہ اللہ پہ امید نہ رکھا کریں اللہ پہ یقین رکھا کریں اور جو بیچ میں کچھ دوست کمزور بھی ہوتے ہیں یا کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں سارا کام چھوڑ کے برڈ پہ ڈیمنٹ کر لیا تو وہ اپنا مال اتنا بیچ لیں کہ ان کا گزارہ چلے سستہ بیچ دیں تھوڑے پیسے کام میں کوئی بات نہیں لیکن نظام چلتا رہے ایک مہینے کی بات ہے یہ ایک مہینہ نکل گیا بڑیت کے بعد آپ دیکھیں دوبارہ انشاءاللہ ڈیمان آنی ہے دوبارہ اس کی ڈیمان بنی بنی ہے بڑیت کی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے مفاد کے لیے وہ لوگوں کو نقصان کر دیتی ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے پاکستان کے اندر جو ایک بزنس میتھڈ ہے وہ یہ چلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ مارجن آف پرافٹ بھی ہم نے چل لیں یعنی ایک ہی بندہ آگیا تو اس سے سور بھی اکمال ہو باہر کی دنیا جو ہے کونٹیٹی آف کسٹور پر بلیو کرتی ہے وہ کہتے ہیں ایک بندے سے سو نہ کماؤ دس بندوں سے دس دس کمال ہو تو اس سے آپ کا نمبر آف کسٹور انکریز کرتا ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے ایسا نہیں ہے کل تک میں نے گولین اگر پندرہ زار کا بیچا ہے چودہ کا بیچا ہے تو میں کہتا ریٹ کم آگیا تو آپ تو حال دوائی کر رہے ہیں نہیں آپ اگر دس میں بک رہے ہیں گیارہ میں بک رہے ہیں بارہ میں بک رہے ہیں نو میں بک رہے ہیں اسے بیچیں اگر ایک بڑ بیچ کے آپ کو پانچ سو بھی آ رہے ہیں ہزار بھی آ رہے ہیں دو سو بھی آ رہے ہیں اسے لینا چاہیے تو بلکل بھی میں دوستوں کو یہ مشرد ہوں گا کہ پریشان مت ہوں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں ایک میں درخواست کروں گا تمہارے سننے دیکھنے والوں کو درخواست کروں گا کہ شکوے کو شکر میں بدل دیں یقین کر لیں گیم بدل جائے گی پاکستان کے اندر 99.9% ہر کوئی شکوے میں لگاو ہے اللہ دے بھی رہے بے حساب لے بھی رہے ہیں کھا بھی رہے ہیں استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن شکوہ شکوہ مر گئے لٹ گئے یہ اور جو سے بے شمار نعمتیں اتا کی ہیں ان کا شکر رہی ہیں دوسرا میرا ایک سبق ہے میں نے زندگی اسی حصول پر گزاری یہ کہ مرنے سے پہلے مت مریں جب موت آنی ہے کسی نے نہیں روک لینا آخری لمحے تک فائٹ کریں آخری لمحے تک جیئیں آخری لمحے تک اپنی ایفرٹس کریں میرا برڈ بیمار ہوتا ہے نا میں آخری لمحے تک اسے بچانے کی ایفرٹس کرتا ہوں میرا اللہ اٹھا کے بٹھا دیتا ہے کچھ مر بھی جاتے ہیں یا مر گئے پھر اٹھا کے چیل کبھن کے سورٹ کر دیتا ہوں لیکن جب تک سانس نہیں نہ نکلتی برڈ کی میں اس پر اپنی ایفرٹس کرتا دیتا ہوں ٹوٹکے ارگاہ میڈسن دے جو کچھ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں تو اگر آپ یہ سوچ پیدا کر لیں گے کہ میں نے آج سے شکوے کو شکر میں بدلنا ہے ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے اور دوسرہ مرنے سے پہلے نہیں مرنا یہ سوچ ہی نہیں رکھنی آپ یقین کرنے حالات بدل جائیں گے برڈز کو لے کر مارکٹ میں نہ جائیں کوشش کریں آپ کو مارکٹ میں نہ جانا پڑے گروپوں میں ہر بندہ ایڈ ہے گروپوں میں ایڈ لگاتے رہیں لگاتے رہیں لگاتے رہیں آپ نے ذہن میں رکھا ہوئے دس ایڈ میں جانا ہے آپ کی بریڈ ہے آپ اسے آٹھ میں نکال دیں ساتھ میں نکال دیں نو میں نکال دیں مارکٹ میں جائیں گے مارکٹ والے بلکل چوری کا ریڈ لگاتے ہیں دلازاری بھی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے تو میرا ذاتی مشروعہ کرنے ہر کسی نے اپنی مرضی ہے میں کسی کا رزق خراب بھی نہیں کرتا ہوں اور نہ انشاءاللہ کروں گا اللہ سب کو دے بہت دے تو ان باتوں کو اگر آپ خیال لگتے ہیں ان باتوں کو آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو کوئی قیامت نہیں آئی کوئی وقت ہی طور پر پریشانی ہے دو چاہ دن ہفتہ دس سن بیس دن بھی نا ٹھیک ہو جے گا معاملہ دل مت چھوڑیں ہاں ایک بڑا مشروع دینے لگوں جو لوگ برڈز کا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں دل کھول کے کام کریں اور یہ بہترین وقت ہے انویسمنٹ کرنے کا دبا کے انویسمنٹ کریں برڈز سستہ مر رہے ہیں لے کے لگائیں کیا یار میں پوچھتا ہوں اور کبھی کسی کو کسی اور کام نقصان نہیں ہوا آگے بڑھنا اور رسک لینا پڑتا ہے میں پھر بہت دورانے لگوں اللہ پر یقین رکھیں اللہ پر امید باندھ کے مت چلیں اللہ پر یقین رکھ کے چلیں میرا اللہ برکتوں سے نوازتا ہے نوازے گا انشاءاللہ تو جو دوست نیا سیٹ اپ لگانے کا خیال لگتے ہیں وائلٹ سے ڈرے ہوئے ہیں اپنا ڈر نکال دیں بتا دیا ہے نیٹ موجود ہے جائیں سچ کریں بڑھ سے ڈرے ہوئے ہیں کل کیا ہوگا انشاءاللہ کل اچھا ہوگا کل بہت اچھا ہوگا دیکھیں گوڑی میں تو ویسے نئی جدت آ رہی ہے میں اگلی جو ویڈیوز ہیں وہ نئی میوٹیشن پر بنانا جا رہا ہوں ان میں بتاؤں گا کون کونسی میوٹیشن کتنے کتنے مہنگی ہے ہم لوگ بھی لکھر پر لگا رہے ہیں ہم تو بالکل بھی اللہ سے مایوس نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی بڑھ لگانا چاہ رہے ہیں لگائیں ضرور لگائیں پھر دیکھیں میں پہلے اپنی کئی ویڈیوز میں ذکر کر چکا ہوں رات تو رات کوئی امیر نہیں ہو سکتا گمراہ ہونا چھوڑ دیں کوئی بھی کہیں جی میں نے کروڑوں کمال یہ میری بہت پہلے ایک دو سے ایک ویڈیو بنائی ایسے وہ ریکویسٹ کر کے آگیا میرے کے بیٹے میں نے آج اس میں ویڈیو بنائی جب اسے ٹائٹل لگا کے آن ائر کی تو میرا دماغ خراب ہو گیا میں نے اسے منع کر دیا میرے کے میری ویڈیو تو واش کر دے اس سے ٹائٹل کی لگایا تھا کہ میمون بھائی نے رات و رات کروڑوں کمال لیے اور میں کہی یا تو احمقوں کی جنگت پہ رہتا ہے کہاں کمال یہ کروڑوں رات و رات بھائی مجھے یہاں پر پہنچتے ہوئے بڑے میں نے نقصانہ کی ہیں ماضی کے اندر پھر چلتا راستیبل لاب موسکر مزاج آ اللہ پر یقین رکھا تو آج اللہ نے رنگ لگا دیئے یہ رات و رات نہیں ہوا کوئی گمران ہو کے رات و رات ہو جائے گا ہاں سفر شروع کر دیں انشاءاللہ منزل پہ پہنچ جائیں گے تو یہ ساری گزارشاتیں ان پر آپ ہمدردر نہ غور کریں ڈردر نہ چھوڑیں مارکٹ میں آئیں انہوں برس کے اندر انشاءاللہ میرا اللہ برکت سے نوازنے والا ہے آج تاکہ لیے اتنی نئے ٹاپک ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ملکات ہوگی تب تک لیے میمون بھلی کو لاہور سے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ